بہت سمائے پہلے شیطان پور میں لالی نام کی ایک چڑیل رہتی تھی لالی چڑیل شیطان پور کے جنگل کے راستے پر ایک پان کی دکان چلاتی تھی وہاں لالی چڑیل فائر پان پیچا کرتی تھی لالی بہتی سوادشت فائر پان بناتی تھی جس وجہ سے شیطان پور کی سبھی چڑیلیں روز اس سے فائر پان کھرید کر کھایا کرتی تھی پھر ایک دن لالی کے پاس چینہ نام کی ایک چڑیل روتے ہوئے آتی ہے لالی دیدی میں بہت گریب چڑیل ہوں پیسے نہ دینی کی وجہ سے میری مالکن چڑیل نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے دیا کر کے آپ مجھے کام پر رکھ لیجیے تاکہ میرا گزارہ ہو سکے دینہ چڑیل کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر لالی چڑیل کو اس پر تراث آ جاتا ہے اور وہ اسے اپنے گھر کام پر رکھ لیتی ہے اس طرح لالی چڑیل کو جب بھی دوسروں کی مدد کرنے کا موقع ملتا تو وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتی اور دل کھول کر مصیبت میں پڑی چڑیلوں کی مدد کیا کرتی پھر ایک دل لالی چڑیل دکان پر فائر پان کی تیاری کر رہی تب ہی وہاں سے گزر رہی دو پریوں کی نظر لالی کی دکان پر پڑتی ہے ارے واہ اس جنگل میں پان کی دکان دے کر مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے چلو اس دکان سے پان خرید کر کھاتے ہیں اس کے بعد وہ دونوں پری چڑیل کے پاس جاتی ہیں سنو ہمیں دو اچھے پان لگا کر دو آپ دونوں کو کیسا پان چاہیے سادہ پان یا فائر پان فائر پان یہ کیسا پان ہے اس بارے میں تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا یہ میرا خاص پان ہے فائر پان میں آنگ لگی ہوتی ہے ارے باپرے تب تو ہمارا مو جل جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوگا مجھ پر بھروسہ رکھو فائر پان بہت ہی سوادشت ہوتا ہے یہ میری دوکان کا سپیشل پان ہے تو ٹھیک ہے ہم دونوں کے لیے فائر پان بنا دوں اس کے بعد لالی دو فائر پان تیار کر کے دونوں پریوں کو کھلا دیتی ہے ارے واہ آگ ہوتے ہوئے بھی میرا مو نہیں جلا سچ میں تمہارا فائر پان تو بہت ہی کمال کا ہے دیکھو ہم دونوں رانی پری کے محل میں مینیجر کا کام کرتی ہیں کل رانی پری کا جنم دن ہے اس لیے ہم دونوں تمہیں وہاں آ کر فائر پان بیچنے کا آرڈر دیتی ہیں ہاں ویسے بھی ہمارے پری دیش میں پان نہیں بکتے فائر پان کھا کر تو رانی پری کے ساتھ سبھی پریاں خوش ہو جائیں گی تم ٹھیک سمیں پر محل میں پہت جانا پارٹی ختم ہونے کے بعد تمہیں ڈھیر سارے سونے کے سکے دیے جائیں گے اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے چلی جاتی ہیں پھر اگلے دن لالی چوڑیل اپنی نوکرانی ٹینہ چوڑیل کو لے کر رانی پری کے محل پہنچ جاتی ہیں تم دونوں ایک جگہ پر بیٹھ کر پان پانانا شروع کر دو تھوڑی دیر کے بعد پارٹی شروع ہو جائے گی تب ہی ٹینہ چوڑیل کی نظر رانی پری کے کمرے پر پڑتی ہے رانی پری کا جادوی تاج ٹیبل پر رکھا ہوا تھا اسے دیکھ کر ٹینہ چوڑیل کے من میں لالچا جاتا ہے اور وہ چپکے سے رانی پری کے کمرے میں داخل ہو کر جادوی تاج کو اپنے سر پر پہن لیتی ہے اگلے ہی پر ٹینہ چوڑیل کے ہاتھ میں جادوی چھڑی پرکھٹ ہو جاتی ہے اری واہ ایسا لگتا ہے میرے پاس بہت ساری شکتیاں آ گئی ہیں اب میں رانی پری کو یہاں سے بھگا کر یہاں کی رانی بنوں گی اس کے بعد ٹینہ سب کے سامنے آ کر انہیں حکم دینے لگتی ہے میری بات کان کھول کر سنو اب سے میں تم سب کی رانی ہوں اور اس محل پر میرا ادھیکار ہے ٹینہ کے سر پر جادوی تاج دیکھ کر پریوں کے ساتھ ساتھ لالی چوڑیل کے بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں ارے ٹینہ پاگل ہو گئی ہو کیا اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہی ہو جل سیدھی طرح رانی پری کا تاج انہیں واپس کر ارے ہٹ میں اب کسی کی نہیں سننے والی میں سب سے پہلے اس رانی کو اٹھا کر محل کے باہر کرتی ہوں ارے یہ کیا یہ چوڑیل تو دھوکے باز نکلی اس نے ہماری رانی کا تاج پہن لیا ہے اب یہ دھیر ساری شکتیوں کی مالکن ہے ہم اس کا سامنا نہیں کر پائیں گے یہ سن کر وہاں موجود سبھی پریہاں کھبرا جاتی ہیں نہ ہے نہ ہے ہم اس چوڑیل کے گلام نہیں بننا چاہتی تب ہی لالی چوڑیل کو ایک اپاہ سوچتا ہے دیکھ ٹینہ اگر تُو سچ میں یہاں کی رانی بننا چاہتی ہے تو تجھے تاج پر لگا ہیرہ کھانا ہوگا تب ہی تجھے رانی پری کی ساری شکتیاں ملیں گی ورنہ اگر ان پریوں نے ایک ساتھ مل کر تجھ پر حملہ کر دیا تو تُو بہت ماری جائے گی ایسی بات ہے کیا ٹھیک ہے میں ابھی تاج میں لگا ہیرہ کھا لیتی ہوں پھر ٹینہ چوڑیل تاج سے ہیرہ نکال کر کھا لیتی ہے لیکن ٹینہ کے موں میں جاتے ہی وہ ہیرہ جلنے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹینہ کے پورے شریر میں آگ لگ جاتی ہے دیکھتے دیکھتے وہ جادوی ہیرہ ٹینہ چوڑیل کو جلا کر راک کر دیتا ہے اس کے بعد لالی چوڑیل فرش پگیرے ہیرے کو اٹھا کر واپس تاج میں لگا دیتی ہے یہ لیجئے رانی جی آپ کا تاج میری نوک رانی کی دھوکے بازی کے لیے میں معافی چاہتی ہوں کوئی بات نہیں تم نے صحیح سامنے پر اپنی اکل کا استعمال کر کے ہم سب کو بچایا ہے میں تمہارا احسان زندگی بھریاز رکھوں گی اس کے بعد رانی پری لالی چوڑیل کو انام کے طور پر ٹھیر سارے سونے کے سکھی اور ہیرے دے دیتی ہے اس طرح سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اور سبھی پرییاں لالی چوڑیل کا بنایا ہوا فائر پاند مزے سے کھانے لگتی ہیں ایک دن رانی پری پرتفی کی جنگل کی سیر کر رہی تھی تب ہی اس کی نظر ایک گفہ پر پڑتی ہے اس گفہ سے تیز روشنی آ رہی تھی رانی ناغن اتھ سکتا وش گفہ کے اندر چلی جاتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ گفہ کے اندر ایک سنہری چوڑیل آرام سے سو رہی ہے چوڑیل کے پاس بارہ سونے کے انڈے رکھے ہوئے تھے ارے واہ یہ انڈے تو بہت خوبصورت ہیں اب میں انہیں اپنے ساتھ پری دیش لے جاؤں گی اس کے بعد رانی پری سارے سونے کے انڈے اٹھا کر وہاں سے چلی جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد جب سنہری چوڑیل کی آنکھ کھلتی ہے تو اپنے انڈے نہ پا کر وہ پریشان ہو جاتی ہے ارے یہ کیا میرے انڈے کہاں چلے گئے لگتا ہے کوئی میرے انڈوں کو چورا کر لے گیا ہے اس کے بعد سنہری چوڑیل کفہ سے باہر نکل کر اپنے انڈوں کو ڈھونڈنے لگتی ہے تب ہی پیڑ کے اوپر بیٹھی ایک چوڑیا اس سے کہتی ہے سنو سنہری چوڑیل تھوڑی دیر پہلے میں نے رانی پری کو تمہارے سونے کے انڈے لے جاتے ہوئے دیکھا ہے میں نے رانی پری کے بارے میں سنا ہے وہ بہت ہی لالچی اور دھوکے باز ہے انڈوں کے انڈر میرے بچے ہیں اگر رانی پری نے ان کی جان لے لی تو پھر میں کس کے سہارے جیوں گی تم جلدی سے رانی پری کے پاس جا کر ان سے ونٹی کرو شاید اس کا دل پکل جائے اور وہ تمہارے سونے کے انڈے واپس کر دے ہاں تم ٹھیک کہتی ہو مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے اس کے بعد چوڑیل پری دیش کی اور نکل جاتی ہے لیکن پری دیش کے فاتک پر پہنچتے ہی وہاں موجود پہرے دار پریان اسے روک لیتی ہے ارے یہ چوڑیل یہاں کیا کرنے آئی ہے دیکھ چوڑیل پری دیش کے اندر چوڑیلوں کا جانا سخت منا ہے تو اندر نہیں جا سکتی چل نکل یہاں سے دیا کر کے مجھے اندر جانے دو رانی پری نے میرے سونے کے انڈے چرائے ہیں ان انڈوں کے اندر میرے بچے ہیں کیا کہا رانی پری نے تیرے سونے کے انڈے چرائے ہیں تو رانی پری کو چور کہہ رہی ہے تیری اتنی حمد چل یہاں سے بھاگ جا ورنہ ہم دونوں تجھے جلا کر مار دیں گے اس طرح دونوں پریان سنہری چوڑیل کو مار کر وہاں سے بھگا دیتی ہیں اس کے بعد سنہری چوڑیل ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر رونے لگتی ہے تب ہی وہاں سے گزر رہی ایک ناگن سنہری چوڑیل کو دیکھ لیتی ہے وہ ناگن سنہری چوڑیل کی بہت اچھی سہیلی تھی ارے کیا ہوا سنہری تو یہاں بیٹھ کر کیوں رو رہی ہے آخر کیا بات ہے کیا بتاؤں رانی پری نے میرے سونے کے انڈے چرائے لیے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ میرے بچے کو جان سے نہ مار دے جب میں پری دیش کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی تب وہاں کی بریوں نے میری خوب پٹائی کی اب میں اپنے بچوں کو کیسے بچاؤں ارے میرے ہوتے ہوئے تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے چل میرے ساتھ آج میں اس دوش رانی پری کی خبر لوں گی پھر اگلے ہی پل ناگن کی پیٹ پر دو بڑے پنک پرکٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ چوڑیل کو اپنی پیٹ پر بیٹھا لیتی ہے اور ہوا میں اڑتے ہوئی پری دیش کے فاتک پر پہنچ جاتی ہے پھر ناگن اپنے مو سے زہریلا دھواں چھوڑ کر فاتک پر کھڑی پریوں کو بے ہوش کر دیتی ہے اس کے بعد وہ دونوں سیدھا محل میں پہنچ جاتی ہیں دیکھ رانی پری تُو نے چوڑیل کے انڈے چھوڑا کا ٹھیک نہیں کیا چل سیدھی طرح سے اس کے انڈے واپس کر ورنہ تیرا انجام بہت برا ہوگا میرے دربار میں کھڑی ہو کر تم مجھے ہی دمکی دے رہی ہے ٹھہر جا میں ابھی تجھے مزہ چکھا دوں گی اتنا کہہ کر رانی پری اپنی جادوی چھڑی گھوماتی ہے اور ناغن ایک بڑے پنجرے کے اندر قید ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر رانی پری بہت خوش ہوتی ہے لیکن تبھی ناغن اپنے دانتوں سے پنجرے کو کٹ کر آزاد ہو جاتی ہے اس کے بعد ناغن رانی پری کے بگل میں کھڑی اس کی بیٹی کو اپنی پونچ میں لپیٹ لیتی ہے دیکھ تجھے اپنی بیٹی کی جان پیاری ہے تو چوڑیل کے سارے انڈے واپس کر دے ورنہ میں تیری بیٹی کو مار کر کھا جاؤں گی اپنی بیٹی کی جان خطرے میں دیکھ کر رانی پری خبرہ جاتی ہے میری بیٹی کو چھوڑ دو میں اپنی بیٹی کے بینہ زندہ نہیں رہ سکتی اچھا اپنی بیٹی کی جان خطرے میں دیکھ تم اسے معاف ہی مانگ رہی ہے لیکن میں تیری بیٹی کو نہیں چھوڑوں گی میں ابھی اسے مار کر کھا جاتی ہوں نہیں نہیں ایسا مت کرو مجھے میرا سبق مل گیا ہے اب آج کے بعد میں جیون میں کبھی کسی کو پریشان نہیں کروں گی اس کے بعد رانی پری چڑیل کو اس کے سارے انڈے لوٹا دیتی ہے یہ دیکھ کر ناغن خوش ہو جاتی ہے اور رانی پری کی بیٹی کو آزاد کر دیتی ہے اس کے بعد چڑیل اپنے سونے کے انڈے لے کر ناغن کی پیٹ پر سوار ہو جاتی ہے پھر وہ دونوں ہوا میں اڑتے ہوئے واپس جنگل میں چلے جاتے ہیں دوسری طرف اس دن کی گھٹنا کے بعد سے رانی پری بھی پوری طرح سے سدھر جاتی ہے اور جیون میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتے